بہت شکریہ تجارتی وقفے کے بعد میں سنم اجاز جے کے سپیشلی کے حالات و واقعات پہ ہماری خاص نظر شروعات کرتے ہیں ایک بہران سے جو بدتو بعد ہوا ہے یہ بہران بہار کی ریاست میں ہوا ہے جہاں اب تک نتیش کمار اور نردنر مودی کی سرکار یگ جا چلتی رہ رہی تھی پچھلے سال ہوئے انتخابات میں کسی کو بھی میجارٹی نہیں ملی تھی لیکن بہمت والی کولیشن والی سرکار تو بنی اور یہ کولیشن والی سرکار تب بنی تھی بی جے پی کی نتیش کمار کی لیکن پچھلے کافی وقت سے بھی نتیش کمار کی لیڈران الزام آئید کرے تھے کہ آمد شاہ بی جے پی کا وہی حربہ نتیش کی پارٹی پر بھی آزمانا چاہتا ہے جسے توڑ فور کہا جاتا ہے اور توڑ فور کرتے ہوئے نتیش کمار کی پارٹی یعنی آر جے ڈی ایو میں توڑ فور کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی بائی فرکیشن کی کوششیں کری تھی اور اسی کوششوں کو مدنز رکھتے ہوئے جے ڈی ایو نے آج باز اپنا طور پر بی جے پی سے بیہار میں سرکار کے ساتھ اپنا ناتا توڑ لیا باز اپنا طور پر نتیش کمار نے آج بیہار کے گورنر سے شام استفاہ بھی سرکار کا استفاہ بھی انہیں پیش کیا اور سرکار کے استفاہ پیش کرتے کے ساتھ ساتھ انہیں نئی سرکار بنانے کا بھی جو ہے پاگزات دیئے اور اس نئی سرکار میں انہوں نے بتایا کہ وہ آر جے ڈی یعنی لالو پرساد یادوں کی جماعت اور کانگریس کی جماعت کے ساتھ مل کر بیہار میں نئی سرکار بنانے جا رہے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب ایمیل ایس کے لکھے گئی سائن شدہ پیپرز گورنر کو دکھاتے انہیں نے بتایا کہ اگلا پڑا وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں کانگریس اور آر جے ڈی یعنی لالو پرساد یادوں کی سرکار کی پارٹی کے ساتھ مل کر بنائیں گے بڑا سرکار کا قریباً دس سے بارہ سال کے بعد رشتہ بی جے پی اور جے ڈی یو کا ٹوٹا ہے اور اس رشتے کے بعد اب آگے کی کیا سیاست ہے وہ تو وقت بتائے گا لیکن فلحال کچھ تو ہے لالو کے کھیت میں لالو کے کھلیان میں کچھ ہریالی بھی لوٹ سکتی ہے اور اب دوسرا پہلو جسے ہم کہتے ہیں کہ آج کا بڑا پہلو آج کی تاریخ کا پہلو اور تاریخ میں شہدہ کربلا کا واقع بڑے بڑے الفاظ میں لکھا گیا ہے اور آج دس آشورہ کا دن اور دس محروم الحرام یوم آشورہ اور یوم آشورہ پر آج دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی آج امام بارگاہوں سے علم شریف زول جنہ اور ازاداری کے جلوس دکھا لے گئے جن میں آج زیادہ تر لوگوں نے سیاہ کپڑے زیبتن کیے تھے اور آج سرکاری سطح پہ بھی انتظامات کیے گئے تھے انتظامات کی نگرانی خود پولیس کے عہددار اور سیول انتظامیاں کے عہددار کرے تھے لیکن آپ کو بتاتے چلیں جہاں ایک طرف سیکیورٹی انتظامات تھے وہاں شہر سی نگر کے آبی گزر کے علاقے میں بندشیں آئی تھی اور یہاں روایتی آشورہ کا جلوس نکالنے کی آج اجازت نہیں تھی آج مذہبی فریضہ انجام دینے کی بات تھی اور یہاں پہ پولیس کو چکنہ رکھنے کی بات بھی کی گئی تھی تاہم وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج امام بارگاہوں سے یوم آشورہ کے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے اور آج جلوس میں شامل شرکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کے عظیم شہادت کو کی یاد میں نواخانی کر رہے تھے سی نگر کے زڑیبل کا علاقہ اور زڑیبل کے علاقے میں بڑے جلوس نکالے گئے اور یہاں مذہبی عقیدت احترام کے ساتھ جلوس نکالے گئے جن میں نوازادار نواخانی کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساحتیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے یہ زڑیبل کی تصاویر اب ذرا بڑھگام کی تصاویر دکھاتے ہیں بڑھگام میں بھی بڑے بڑے جلوس نکالے گئے ازاداری کے یہ جلوس اور ان جلوسوں کے دوران ان جلوسوں کے دوران ازادار خراج عقیدت حضرت امام حسین علیہ السلام کو ادا کر رہے تھے اور یہ جلوس جو ہے مختلف علاقوں سے نکلے تھے بڑھگام کا مرگن کا علاقہ ہو بارامولہ کا دلنا کے علاقہ ہو حائیگام ہو بلگام ہو ہانجی ویرہ ہو بوری پورا ہو ساد پورا ہو سو پورا ہو ترہگام ہو گونی پورا ہو حاکر پورا ہو مہراج پورا ہو گنخاجہ قاسم ہو چندرہما ہو اور کئی دوسرے مقامات جہاں امام بارگاہوں سے آج شیعہ برادری کے جانب سے آشورہ کے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے سرگوران نواخوانی کرتے ہوئے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو خراج و عقیدت پیش کر رہے تھے پٹن میں بھی آج جلوس نکالا گیا اور پٹن میں آج کے جلوس کے دوران جہاں باقی معاملات تھیں وہیں شیعہ سنی بائی چارے کو خاص فوقیہ دیتے ہوئے بتایا جد ناروں میں بھی بتایا جاتا تھا شیعہ سنی بائی بائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ازاداروی کے بڑے بڑے جلوس جو ہے وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں سے بھی نکالے گئے پٹن کے بعد ساتھ ساتھ بانڈی پورا میں بھی آج نواخانی کے جلوس نکالے گئے اور بانڈی پورا کے شلوت یا بانڈی پورا ان علاقوں سے بھی آج ازاداری کے جلوس نکالے گئے انتناک میں بھی آج ازاداری کے جلوس نکالے گئے اور نواخانی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کو یاد کرتے ہیں ان کی شہادت کو یاد بھی کیا گیا ازاداری کے جلوس اور یعنی ازاداری کے جلوسوں پر پولیس سے لے کے انتظامیاں پوری طرح سے نظر رکھے ہوئی تھی آئی جی کشمیر ویجے کبار جو اب ایڈی جی پی بھی ہے وہ بھی آج سبھی معاملات پر نظر رکھتے ہوئے خود میدار میں تھے اور ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے جہاں آج ازاداری کے جلوسوں میں جاتے ہوئے خون کا عطیہ خود بھی ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا عطیہ دینے کی بات بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ خون کا عطیہ دے کر کسی کی جان بچائی جاتی ہے آج ازاداری کے جلوسوں کے ساتھ ساتھ اکثر جگہوں پر بلڈ ڈونیشن کیمپس لگائے گئے تھے اور نوجوان ان کیمپس کے دوران بڑھ جڑ کر حصہ لے رہتے ہیں ڈیویجنل کمیشن کشمیر پی کے پولے نے آج ان جلوسوں کے دوران کچھ حالات کچھ واقعات اس طرح سے بتائیں ایک جو انفورچنٹ ایونٹ ہے ہوا ہسٹری میں اس کی سمرن میں منائے جاتا ہے فرسٹ دے مورم کا اکتیس کو تھا آج دسوہ دن ہے آشورہ کا دن آج ہے یہاں گلشن باغ بوٹ کا دل سے جڑی کا دل تک پروشیشنس آتا ہے شروعات ہو گئی ہے اس کی انتظامات دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا تھا ایک بہت اچھی بات مجھے یہاں دیکھنے کو ملی خون کو نالی میں نہیں ناڑی میں بہانے کے لیے سماج کی الگ الگ جو انجیوز ہے کاریرت خون کا آتیہ اور خون کا آتیہ دینے کے بعد ڈریکٹر ہیلت سیلس کچھتی ڈاکٹر مشتاق احمد نے بھی کی اور ڈاکٹر مشتاق احمد نے آج جہاں ان کیمپوں کے داران لگائے گئے بلٹ ڈونیشن کیمپوں کے ساتھ اشتراک بھی کیا وہیں محرم جنوبس کے دوران محکمہ ہیلت سیلس کے جانب سے لگائے گئی ڈیوٹی اور دوسرے معاملات پر بھی انہیں نظر رکھی تھو تھی ہم نے خاص میٹنگ لی تھی جس میں ان کے تمام ریپیزنٹیوز تھے یہاں ہی نہیں کہ بلکہ حال ایک ڈسٹرک کے اور وہاں یہی ادایت ہمیں دی گئی کہ تمام چیزوں کا میں وہی میڈیکل فیسلٹیز کال سے ہی میری ٹیمیں ہے میں خود بھی جا رہا تھا ہم نے انتناک سائٹ سے بارام سائٹ سے یہی انتزام دیکھنے کے لیے گئے تھے ہمارا اور ان کے ساتھ جو یہاں کے انجیوز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کام کرتے رہے باقی جو باقی ڈسٹرکس میں بھی وہاں بھی پورے انتزام آتے ہیں اور چلیے ناظرین اب ذرا دوسرے پہلو پہ آپ کو لیے چلتے ہیں کیا کشمیر میں کوئی بہران اقتصادی بہران ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہماری ٹریجریز کیوں خالی ہے کیوں ملازمین کو اپنا جی پی فنڈ ٹریجریز سے واگزار نہیں کیا جاتا ہے کیوں ٹھیکہ داروں کی رکومات اجرہ یا واگزار نہیں کی جاری ہیں تعمیراتی سرگرمیاں کیوں تھاپ ہو چکی ہیں کیوں سرکاری ملازم یا ریٹائر ملازم اپنے جی پی فنڈ کے لیے ٹریجریوں کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں اور ٹریجریاں خالی ہیں سرکار بتاتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی مالی بہرا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ زمینی حقائق کیوں ہیں کیوں سیناغر میں ٹریجریز میں قریباً تین ماہ سے سرکار کے دفتروں میں دفتروں سے جمع کر آئے گی بلیں دول چاٹ رہی ہیں اور اکثر یہ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کے گھروں میں شادیوں کی تقریبات ہیں ان شادیوں کی تقریبات کے لیے سرکاری یا ریٹائر ملازمین نے جی پی فنڈ بھی لانگا تھا پینشن بھی لینی تھی لیکن ٹریجری میں بلیں تو ڈالی جاتی ہیں لیکن ٹریجری سے ان بلوں کو واگزار نہیں کیا جاتا ہے کیا واقعی میں گریجویٹی نہ ملنا پینشن نہ ملنا یا اس کے ساتھ تھکداروں کے پیسے واگزار نہ ہونا ان تھکداروں کے جنہوں نے کام کے عوض پہلے جب انہیں کام ملا تو انہوں نے لگا کہ کام ہوگا کچھ کمائی ہوگی تو انہوں نے پھر بزار سے میٹیریل خریدا مزدوروں کو لگایا اور اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ بھی دربدر یا ان کے اپنے پیسوں کے لیے ٹریجریوں کی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیا واقعی میں کوئی اقتصادی بہران ہے اگر ہے تو سرکار بتا دے اگر نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ بہران کیوں لیکن آپ کو بتائیں بہران پلواما کی فروٹ منڈی میں آیا ہوا ہے فروٹ منڈی کی تصاویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پلواما جو بہت مشہور ہے اپنے حالات کے لیے واقعات کے لیے اور حالات و واقعات کے ساتھ فروٹ انڈسٹری اور دودھ انڈسٹری کے لیے پلواما دنیا بر میں مشہور ہے اور دودھ کی بات الگ فروٹ انڈسٹری کو صحیح مقام دینے کے لیے سرکار نے پلواما میں فروٹ منڈی بنائی اور آپ کی تصاویر یہ خود بیان کرتی ہے کہ ان تصاویر کی کہانی فروٹ منڈی کی زبانی نہیں ہماری زبانی سن لیجیے گا اس تصاویر یا ان تصاویر میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ فروٹ منڈی کو جانے والا راستہ پرانے بیابان کی کہانی ہی بیان کرتا ہے اور اندر کا حال و احوال بھی وہی ہے جو اکثر ہوتا رہتا ہے کچھ ٹریڈ سے وابستہ لوگوں نے بات کی اور شکایات بھی کی بتایا کہ وعدہ کیا تھا کہ چھے مہینے کے وقت کے دوران سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا جب کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں تو باقی کیا ٹھیک ہوگا زرہ سنتے ہیں انہی کے زبانی مگر منڈی کی تصاویر دوکھو دوکھو ری مال کی یہ لگی جام یہ لگی جام زبردست کی روڑ گونو انکتاو کی روڑ گز گا سن بیچ باقی منڈی منڈ کیا مطلب نا گاسو چیدے پڑھ بینگی چیدے پڑھ آت چھن کان کاروائے کسان کی یہ لکی ڈیپارٹمنٹر پانس پانس ساس روڑ بھی کریو اس نو پھوستو تو بریو سا نوی پانس پانس ساس روڑ بھی منڈی منٹین کارنے کھوڑ رہے مگر کسان جن کی نیم ساتھ مال سب کچھ مین روڑ چھو آت چھو جام لگا پر پلو ہم تامت پریزنٹ صاحب نے بولا تھا اپنے والا سٹارٹ ہو گیا ہے چوبیس فٹ کا یہ روڑ تیار انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا تو اگر یہ سٹارٹ ہو جائے گا جلدی اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ گاڑیوں کو آنے جانے میں کوئی دکت نہیں ہو جائے گی کوئی پریشان نہیں ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر پلو ہمت سے روڑ آتا ہے اور پنگ لینے سے جو اندر روڑ جاتا ہے پریشو کی اور منڈی کی اور یہ اتنا کنفرٹیبل گاڑیوں کی مادم سے نہیں ہے کیونکہ دوسری گاڑی آ جاتے ہو جام لگ جاتا ہے جب سٹارٹ سیزن ہو جائے گا ٹارٹا موبائلز اور آٹو آتے ہیں اس سے بڑی دکت ہو جاتے ہیں جام بڑا رہتا ہے دو دو گھنٹے جام نہیں کھلتا ہے کبھی پیشنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایمبلینس آ جاتے ہیں اس میں دکت ہو جاتے ہیں اگر یہاں سے یہ روڑ اپن ہو جائے گا تو اس سے بڑا فائدہ ہے یہ پلواما کی فروٹ منڈی کا حال و احوال اور اس حال و احوال میں یوں کسی بھی ملک کی ترقی دیکھ رہی ہو تو وہاں سڑکوں سے بیان ہو جاتی ہے کہ جتنی سڑکیں شاندار خوبصورت اور صحیح ہوں اتنی اس علاقے میں اس ملک میں ترقی ہوتی ہے تو ہماری ترقی کا دارمدار سڑکوں پہ جب مناثر ہے تو سڑکیں ہی اس طرح کی کہانی بتاتی ہوں تو پھر کون سی ترقی کیسا سرکار کا دعویٰ لیکن انہیں دعویٰوں کے بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں جو ہمارے وسائل کو لوٹنے کی کوششیں کی جاری ہیں ان کو ان پہ لغام کسنے کے لیے سرکار کام بھی کر رہی ہے تنگ مر کے علاقے میں جنگل سمنگلروں کو پکڑا گیا ہے جنگل سمنگلروں کی لکڑی پکڑی گئی ہے یہ جنگل سمنگلر نکل با گئے ہیں محکمہ جنگلات اور فارس پروٹیکشن فورس کی مشترکہ ٹیم نے رنگولی بھرکوٹ تنگ مر کے علاقے میں ناکہ لگایا تھا اور ناکہ لگانے کے دوران وہاں سے لکڑی سے بڑی ایک ٹرک گزری ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا صاحب ظاہر ہے اس ٹرک میں غیر قانونی لکڑی بڑی تھی وہ رکا نہیں اور دور جا کے اس نے گاڑی چھوڑ دی خود باگ فرار ہوا محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے لکڑی سمی ٹرک کو اپنے قبضے میں لے لیا ڈرائور تو فرار لیکن تار تو ڈرائور کے چلیں گے پتہ کون تھا ڈرائور کس تھی گاڑی اور یہ کیا ہے ہمارے جنگلات کو ختم کرنے کی ایک کہاری جو ہم نے مطلب کاروائی کی اس میں ہم نے ایک گاڑی پگڑی اور اس میں ہم نے چھے چھے لاکھ اکتالیس فٹ سی افٹی مطلب ہم نے سیز کی اور جیسے ہم نے مطلب ہم نے دو جگہ ناکہ لگائے ہوا تھے ایک تو ہم نے بزرکوٹ میں بھی اور درنگ میں بھی ناکہ لگائے ہوتا تھا مگر یہ تو باغ رہا تھا باغ رہا تھا تو ہم نے اس کا پیچھے کیا پیچھے کرنے کے بعد ہم نے گاڑی کو رنگاوالی میں پگڑا تو جیسے ہم نے مطلب گاڑی کو پگڑا گاڑی سے جتنے بھی ملدن تھے وہ باغنے میں پھرا گئے کیونکہ انہوں نے رات کی تاریخی کا پائدہ اٹھا کر وہ باغ گئے تو اس لئے ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نام پتہ کوشش کر رہے ہیں جیسے پتہ لگے گا تو ان کو بھی افائر مطلب لاج کریں گے کنسیل پولیس ٹیشن میں افائر کر دیں گے ٹنگ مرگ کی کہانی جہاں چھے لوگز تو ہیں میں حکمت جنگلاک کے عددار بتا رہے تھے اکتالیس سی افٹی ہے لیکن اکتالیس نہیں ہو سکتی ہے یہ سو دو سو کے آس پاس ہو سکتی ہے ان میں سے ایک ہی لوگ لگ بگ چالیس پچاس سی افٹی کا ہوگا تو یہ تو زیادہ ہو سکتی ہے یا تو انہیں اس کی پائمائش میں کوئی پرابلم ہے یا انہیں جو معاملہ ہے کہیں اور تو نہیں ہے لیکن آپ کو بتائیں شمالی کشمیر کے ٹنگ مرگ میں لکڑی زبط جنوبی کشمیر مہمبی پولیس نے گوشرو پائن کلر میں ساتھ لکڑی کے سمنگلروں کو گوڑو سمیت گرفتار کیا ہے اور یہ لکڑی کے سمنگلر جو ہیں رات کے دوران لکڑی سمنگل کر رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی اور اسی اطلاع پر دورانی شب سمیر جو ایس چو کلر ہیں انہوں نے ناکہ لگایا اور اس ناکے کے دوران ان ناجائز طور پر لکڑی سمنگل کرنے والوں کو لکڑی سمیت گرفتار کیا جن میں سے ان کی شناخت بھی اب خود چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے تار بھی اور بہت سے بل سکتے ہیں چلیے اب ذرا ملازمین کی کلاس فورت سی پی ڈبلیوز کی یہ ہندوارہ میں ہندوارہ میں آج سی پی ڈبلیو ڈیز نے ایک پریس کنفرنس کرتے ہوئے سرکار تک اپنی بات پہنچاتے ہوئے بتایا کہ سرکار نے انہیں کئی وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کو زمینی سطح پہ عمل آیا نہیں جا رہا ہے ان کی پرموشن کے معاملات رکے ہیں اور ان کی پرموشن کے ساتھ ساتھ کئی اور معاملات ہیں ان معاملات پر سرکار غور کرے سی پی ڈیز سی پی ڈبلیو نے آج اپنی لیڈران نے اپنی پریس کنفرنس کا دوران کچھ اس طرح سے بتایا اپنی پریس کنفرنس کا مطلب یہی ہے کہ محکمہ ہمیں سے کلاس پورت کنفرنس کے ساتھ سوتے لیمان کا سلوک کر رہا ہے ہم اپنی ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر جنابتہ صدق حسین بیر صاحب کا بہت شکر بزار ہے کیونکہ جس وقت بھی ہم اس کے پاس گئے ہیں اس نے ہماری بات مان لی ہے ہم جیسے گریب ملاجمین کے ہاتھ میں ہمیں مدد کیا ہے حالالے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس پورتوں کی پرموشن کا مسئلہ ہے اس کی چچی بھی نکلی ہے ڈیریکشن ہے جس سے لیکن آج تک دو پینے ہو گئی ہیں کسی ڈیسٹرک میں کلاس پورتوں کی پرموشن نہیں ہوئے بیس بھی سال ہو گئے ان کو تیس تیس سال ہو گئے اس کے دوسرا پوائنٹ ہے جو ہمارے کلاس پورت بھائی ہے انہوں نے جونئر اسٹرک کے لیے پیٹ ٹیسٹ پاس کیا تھا چلی ہے پلواما روک کرتے ہیں اور پلواما میں آج مشہور عالم دین مولوی محمد اشرف اندرابی کی برسی اور یہاں پہ برسی کے موقع پر ایک روپرور مجلس کا نقاد جس میں علاقے کی موزش شخصیات اور دوسری لوگوں کے ساتھ ساتھ علمائی دین نے بھی شرکت کی اس موقع پر علمائی دین نے اسلام اور واقعہ کربلا کے پر روشنی ڈالی اور ساتھ میں محمد اشرف اندرابی کی زندگی یا حیات پر بھی روشنی ڈالی اور یہاں ایک ناتکہ محفل بھی بعد میں مناقت کی گئی مولوی محمد اشرف کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے پلواما میں کئی دینی مدارس قائم کیے ہیں جہاں بچوں اور بچوں کو دینی تعلیم سے آرستہ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وہ زندگی کے آخری لمحات تک دین کی خدمت کرتے رہے آج اس موقع پر ان کی جانے سے ترتیب دی گئی ایک ناتکہ مجموعے کی رسم اجرائی بھی انجام دی گئی یہ تقریب جامت المدینہ فیضان غوثیہ حمدانیہ نے انجام دی گئی علامہ مولانا سید محمد اشرف اندرابی صاحب علیہ الرحمہ آج ان کی بارسی بھی ہے اور اس ناو اگست کے حوالے سے آج یہ جو درزگایا ہے ان کا بنایا ہوا ہے ان کی سنگ بنیاد انہوں نے ڈالی ہے مدرس البنات جہاں ہمارے زلہ پلواما اور یا دوسرے عزلہ سے تمام ہماری بچیاں یا حفاظ بن جاتی ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتی ہے آج ان کے اعزاز میں بھی یہ تقریب منائی جا رہی ہے اور چلیے ذرا شہر کے پاس والے بالکل پاس والے علاقے پر نظر رکھتے ہیں ہم اتواجن کی بات کرتے ہیں اور اتواجن کی تصاویر آپ کے تیلویجن سکرین پر آ ہی جائیں گی کیونکہ یہ تصاویر خود بیان کرتی ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے اس معاملے کو لے کے کیا کہہ رہی ہے یہ پل ہے اور اس پل کو تعمیر کرنے کا سرکار نے بیڑا اٹھایا تھا بیڑا اٹھا لیا کام لگا دیا لیکن کس طرح سے کام لگایا کہ آخر اب علاقے کے لوگوں کو سڑک پہ آکے ناربازی کرنی پڑ رہی ہے اور کریں گے بھی کیوں نہیں پل بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹ مانا جاتا ہے اور اسی فنڈامنٹل رائٹ میں اڑچنے جو رگائے گئی ہیں ان اڑچنوں پہ سرکار کے خلاف ناراضگی ہے ٹھیکے دار بھی کیا کرے دوسرے لوگ بھی کیا کرے سرکار کے کسی پرزے میں ڈیلا پن ہے اور یہ ڈیلا پن اور اس کی واولہ کرتے ہوئے اتھواجن کے لوگ آج سنک پی تھے کرتا ہوں فرائیڈینگ باغندر اور ویتفارہ علاقے سے آج ہمارے گوڈ سٹیزن سے ہاں پہ نکلے تھے بریج کے حوالے سے جو بارہ سال سے پروجیکٹ بن رہا ہے جس کو بارہ کروہ روپے فنڈس اس ٹائم آئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو پورا مکمل نہیں کیا گیا بکاز آپ کے جو دو ہزار انیس سے ہمیں ایک نیا کشمیر کے خواب دکھایا گیا ہے یو ٹی کے نام سے ہمیں ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ استصال ہے یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مزاک ہے یہ جوک ہے یہاں پی ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ چلیے بڑھگام اتھواجن کے لوگ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ مزاک ہے لیکن ایک اور معاملہ ہے جس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف مزاک کی ہے یہ مزاک ہے کوویڈ کوویڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں سرکار نے بازابتہ طور پر بتایا کہ کوویڈ کے کیسز ہیں آپ کو احتیاط کرنی ہے سرکار اپنی تدابیر کر رہی ہے اور ان تدابیر میں سرکار نے بتایا کہ کوویڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر ہسپتال میں دس دس کوویڈ کے آسولیشن وارڈز رکھے گئے ہیں لیکن یہ واقعی میں آسولیشن وارڈز رکھے گئے ہیں اور اگر رکھی بھی گئے تو کیا وہاں پہ کام ہوتا ہے جو معاملہ ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے بعد ہم یہی کہا سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اگر کام ہوتا تو بانڈی پورا کی خاتون جو درد زہم مبتلا تھی اس کو ہر ہستال سے ریفر کیوں کیا جاتا کہانیاں صبح کی شروع ہوتی ہے بانڈی پورا کی خاتون درد زہم مبتلا ہوتی ہے اسے بانڈی پورا کی ڈسٹک ہوسکل پہنچایا جاتا ہے وہاں اس کو فرمرٹی کے طور پہ کوویڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو پازٹو پائی جاتی ہے اور کوویڈ کا پازٹو ٹیسٹ پائی جانے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ بابا ماف رکھے گا آپ کا علاج بانڈی پورا میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کوویڈ پازٹو ہیں ہمارے پاس آئیسولیشن وارڈ نہیں ہے آپ کو سو پور جانا پڑے گا قسمت کی ماری اور یہاں پہ حالات کی ماری یہ خاتون یا اس کے گھر والے اس خاتون کو سو پورک ہسٹال لے جاتے ہیں اور سو پورک ہسٹال میں بھی زچہ بچہ ہسٹال سو پور میں بھی اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ماف کیجئے گا آپ کو ہمیں رفر کرنا پڑے گا ہمارے پاس کوویڈ آسولیشن وارڈ نہیں ہے اور رفر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ فرم جائیے جی وی سی آسٹرل آپ کا وہاں ٹریٹمنٹ ہوگا جی وی سی آسٹرل کشمیر کا دوسرا بڑا تیرشری کیر آسٹرل ہے یہ بائی پاس بیمنا کے علاقے میں قائم ہے اور اس کے حوالے سے جی وی سی کے عددار دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو ہی کوویڈ پیشنٹ یہاں پہنچا درد زہم مبتلا یہاں کے لیبر روم میں اس کو ایڈمٹ کرنے کے بجائے اس کو بتایا گیا کہ ماف کیجئے گا ہمارے پاس تو ایسیلیشن واری نہیں ہے ہم آپ کو یہاں رکھ ہی نہیں سکتے آپ کہیں اور اپنے علاج کروائیے اور اس کو مشورہ دیا گیا ساتھ پہ چٹھی پہ لکھا گیا اور ریفورٹو جوہرلال نہرو میموریل ہاسپلٹ رہناواری اور یہ قسمت کی ماری آپ یہاں سے بھی نکلی ایک طرف درد زہم مبتلا خود اندازہ کیجئے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ درد زہم دنیا کا سب سے خطرناک ترین درد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پین فل ہوتا ہے اور اسی پین میں اسی درد میں یہ خاتون سیناغر کے جیلنم ہستال پہنچتی ہے اس کے لواکین وہاں اوپیڈی میں ڈاکٹرز سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ماف کیجئے گا آپ تو بڑے ہستال سے آئیے یہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ کیا ڈاکٹر نہیں ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے آپ کو ایک چھوٹے ہستال انہیں رفر کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بلاخر مجبور اور انہیں میڈیا ہی آخری سہارہ نظر آیا انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیا ہم نے وہاں کی میڈیکل سپننٹ ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا انہوں نے بتایا کہ ہم آسپل پہ نہیں ہم باہر ہیں لیکن فوراں انہوں نے بتایا کہ میں انتظامہاں کے لوگوں سے بھی بات کر رہی ہوں اور بلاخر ہماری مداخلت کے بعد انہیں ایڈمیشن وہاں ملا لیکن ہم نے جب جی وی سی کی میڈیکل سپننٹ سے رابطہ قائم کیا انہیں پوچھا کہ کیوں وہاں پہ ریفر آپ نے کیا اتنا بڑا استال تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو وارڈ ہی نہیں ہے آئیسولیشن وارڈ ہم کہاں اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ان نے آن ریکارڈ کہا ہے سرکار نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہمارے پاس پورے انتظامات تھیں جو بھی معاملہ ہوگا اس پہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اگر اس خاتون کی رستے میں ڈیتھ ہو جاتی تو ذمہ دار نیگلیجنس ڈاکٹرز کی تھی یا نہیں تھی یہ سوال ہے ڈاکٹرز جواب دے سکتے ہیں جو اس عہدوں پہ بیٹھیں کیا واقعی میں اور اس سے جس طرح سے کمپلیکیشنز ہوئی ہوں گی جس طرح سے اس کا اتنا وقت علاج نہیں ہو سکا اس کے بعد اس کا جو پین ہوا اس کا علاج اس کا مدعوہ کیسے ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ وہ علمیاں ہے جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہی ہم بات پہنچاتے اس امید کے ساتھ کہ کہیں ہماری بات کے بعد سرکار مدعوہ کرے گی ذرا آج پوچھے بانڈی پورک ہسپتال سے سوپورک ہسپتال سے اور جی وی سی کے ہسپتال کے عہدے داروں سے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا تین ہسپلز میں اس کو ڈینر کیا گیا صرف اس لیے کہ وہاں پہ آئیسولیشن وارڈ نہیں ہے یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں اور آن ریکارڈ ہم یہ بات حکام تک پہنچا بھی سکتے ہیں جو کچھ بھی ان کی پرسکرپشن لیٹر پہ لکھا ہوا ہے ہم آپ کو ٹیلی ویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں جہاں بانڈی پورا سوپور اور جی وی سی تین اسپالوں کے عددار بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے آئیسولیشن وارڈ کی کوویڈ پیشنٹس کی تو یہ ہے علمیہ ہمارا ایک زندگی کا تو چلیے ناظرین یہ تھا ہماری آج کا جیک سپیشل سین آگر کے سٹوڈیو سے مجھے دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کے ربی کائنات کی رہی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ آپ کا میرا سب کا نکبانو اللہ حافظ